موسیقی 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 ڈالرز بھی پلے کری ہو تو ہاو کم فرسٹ اپول آپ نے کہا کہ ہم لوگ عمرہ سے ہی آگا ہے بات کا پور کے اوپر آباد میں آئیں گے تو رچ کو بھی آپ لوگ کس طرح ڈائیورٹ کریں گے اس کے اوپر کہ وہ ڈالر سے کوپنز کے اوپر آ جائیں ڈالر کتنی ہم نے تو کہا کہ ڈالر آپ کو کیا ڈالر کل بھی ڈالر آ اس کا ریٹ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا ہے یہ کوپن کا ریٹ جو ہے آج تو چھے ہے کل یہ پانچ ہوگا پھر چار ہوگا لیکن مقصد یہ کہنے کا نہیں وہ دور کی بات ہے نا یہ ایک بزنس ہے جو کہ یہ لوگ رچ لوگ کرے گے کہ میں آج خرید لیا میں نے اگلے مہینے میں اسے مہگا بیچوں گا اس کے بعد میں یہ آتا ہوں کہ یہ بیچنے والے کوپن بیچنے والے میں آپ کی پہلے کہ پانچ ملین آدمی کون ہوں گے یہ ہوں گے سٹوڈنٹس یا ان اپلائیڈ میٹرکولیٹ یا اباف ان کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ ایک یہ ہے یہ اپلائیڈ کیا جائے کون اپلائیڈ کرے گا گورورممنٹ کہتی ہے کہ میری کون ایجنسی ہے جو میرے بانڈ فروخت کرے گی میں نہیں فروخت تو کئی ایجنسی ہے کھڑی ہو جاتی ہیں جس کی لوئس بیڈ ہوتی ہے گورورممنٹ اس کو سیپٹ کر لیتی ہے اس کا نام ہم نے دے دیا پی ایم ایف پاکستان منٹری فنڈ وہ کیا کہتی ہے گورورمنٹ کو کہتی ہے کہ ہم نے پانچ ملین اپلائیڈ کرنے ہے تو گورنمنٹ کہت ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں ہے آپ کے لیے ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگتے یہ ٹین پرسن کمیشن پر کام کریں گے ان کو سو روپے کا بانڈ جو ہے وہ نوے روپے میں دیا جائے گا ٹھیک ہے اور ان کا ایک مہینہ کا کوٹا ہوگا تین لاکھ کا تین لاکھ سے زیادہ نہیں بیش سکتے یا پورے سال کا بھی کوٹا ایک وقت میں بیش دیں گے تو اس کا کیا مقصد ہے کہ ٹین پرسن کمیشن مل رہا ہے اب میں انویسٹر ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں ایک لاکھ روپے بھی اپنا واپس لے لوں کسی طرح تو میرے سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا وہ اب آپ پروو کرتا ہوں کہ اس کو ایک لاکھ روپے ایک مہینے کے بعد کیسے واپس ملے گا اور غریب کو کیسے ایک روپے کے چھے کوپن ملیں گے غریب کو بھی ملنے چاہیے ہم صرف امیروں کو نہیں چاہتے وہ انویسٹر کے پاس جاتا ہے کہتے ہیں آپ کا کوٹا جو ہے وہ تو ہے تین لاکھ کا تو میں آپ کے سارے سار کا کوٹا ایک مہینے میں خرید دیتا ہوں لیکن آپ مجھے اپنا جو کمیشن ہے اس میں سے پانچ چھ پرسن دے دیں تو وہ اگری کر جاتا ہے وہ کہتے ہیں کیوں کہ میں سار کیوں ہی تظار کروں میں کیوں نہ اپنا کوٹا بیچوں اور میں بھی ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ میرے پاس فوراں کما ہوں تو وہ انویسٹر کیا کرتا ہے اس سے لے لیتا ہے ایک لاکھ روپے سے انویسٹر کیا زیادہ نہیں اور اس کو کہتا ہے کہ جی میں کل پھر آپ کے پاس آؤں گا وہ گھر میں آکے سیل لگا جائے روپے کے چھے گورنمنٹ تو بیچ رہی ہے ایک لاکھ روپے کا ریٹ چھے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں ایک روپے بھی چھے دے رہا ہوں تو ہر غریب کو وہاں پہنچ جاتا ہے ہر غریب آدمی پہنچ جاتا ہے جس کے پاس ایک روپے ہے اس کو روپے کے چھے مل جاتا ہے جتنے بھی اس کی ضرورت ہے وہ لے لیتا ہے تو شام تک اس نے اپنے سارے کوپن بیچ دیا اور نیکس ڈے پھر چلا جاتا ہے اس نے کیا بچایا پانچ چھے پرسنٹ کمیشن بچا لیا ٹھیک وہ ڈیلی یہ ریپیٹ کرتا ہے تھرٹی ڈیز تک اس نے اس کا کام ہی یہی ہے کہ یہ کوپن اس کے بکیں کبھی وہ یہ بھی کرے گا ساڑھے پانچ کے بھی بیچ سکتا ہے روپے کے ساڑھے پانچ وہ بھی لوگ لونے والے ہوں گے جیسے مانگ ہوگی اسی طرح وہ اپنے بلیک تو بڑی نہیں ہزاروں انویسٹرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ہر ایک نے کہنا کہ جی میں ایک لاکھ روپے آپ نے جتنی جلدی ہو سکے واپس لے لو اگر اس طریقے سے تو اب کتنے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں آپ اندازہ کریں کہ غریب امیر جتنا بھی پیسہ آت پڑا ہوا تھا سب کے سب انہوں نے بھاگے گئے ہیں اور انہوں نے بانڈ خرید لی کتنے لوگ شامل ہو گئے ہیں لیکن لوگوں کا ٹرسٹ کیسے اس کے اوپر بہال ہوگا کہ ترانسپیرنسی اس کے لئے کتنی اب بابس پیسہ آئے گا بھی نہیں آئے گا آپ نے بانڈ خریدہ یا کوپن خریدہ پیٹرول پمپک واس چلے گئے کہ جی مجھے ڈال دیں آپ کو اسی وقت کیش ہو گیا آپ بجلی کا بل پے کرنے گئے اسی وقت کیش ہو گیا آپ نے پیٹرول کا کیا بجلی کا ہر چیز آپ نے ائر لائن کی ٹکر خریدی اسی وقت کیش ہو گیا تو یہ گورنمنٹ کا ٹینڈر ہے جیسے روپیا ہے ویسے کوپن ہے گورنمنٹ کی ہے یہ کوئی میں نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا کوئی پرابیٹ کمپنی نے کیا یہ کمپنی یہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ نے کہا کہ آپ لیں تو آپ نے بات کی نا میوچل بینیفٹ کوپن کی بات کی آپ نے آپ نے جو بات ایک اور منشن کی تھی ٹیکسز کو ہٹانے کی کہ لوگوں کو ٹیکس نہیں پی کرنا پڑے گا تو آج جو میں بتایا اسی بھی تھی آ رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کے پاس میں تو وہ 2.5 ٹریلین کا صرف امیروں کا بات کی آپ گورنمنٹ ساتھ اس کے یہ بھی کہہ دیتی ہے یہ پہلا فلڈ گیٹ تھا جو ہم نے کھولا ہے دوسرا فلڈ گیٹ ہم نے یہ کھولا ہے کہ وہ جو انویسٹر آتے ہیں وہ انہوں نے بیچنا شروع کر دیتے ہیں روپیا کے چھے تو جتنی بھی منی ادھر ادھر پڑی ہوئی آپ کی جیب میں ہے میری جیب میں ہم کیا کریں گے یہ منی یہ روپیا کل بھی روپیا رہے گا لیکن یہ کوپن جو ہے یہ روپیا یہ کوپن کی ویلیو بڑھے گی اس سے مجھے فائدہ ہے تو میں کوپن خریدوں گا تو جب بھی میں کوپن خریدتا ہوں تو وہ گورنمنٹ کے ایک آن میں چلا جاتا ہے یعنی پاکستان کی کرنسی روپے کی وجہ کوپن ہو جائے نہیں وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے یہ صرف گورنمنٹ سیکٹر میں ہے آپ نے جب بھی کوئی کوپن خریدنا ہے تو روپیا دیں گی روپیا کے بغیر آپ کوپن نہیں ملے گا آپ کو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بعد میں آئیں گے اس کا فارمولہ ڈیفرنٹ ہے اب کتنے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں آپ اندازہ کریں کہ آل موست ففٹی پرسن پر پاپولیشن انہوں نے یہ جمپ کیا ہے کوپن خریدے ہیں تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک مہینے کے اندر کتنے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں کسی نے سونا بیچا کوئی بینک کے پاس چلا گیا ایک لاکھ روپیا دے لیں وہ لے کے اس نے بھی انویسٹ کیا اور ایک مہینے کے اندر اس نے بھی ایک لاکھ روپیا کما لیا اور دو آئی ہزار تین ہزار جو اس کا انٹریسٹ بنتا بینک کو دے لیا اب کتنے لوگ شامل ہو گئے آپ اندازہ کریں یہ دوسرا فلٹ گیٹ تھا جو کہ کھلا ہے تیسرا فلٹ گیٹ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ کو ایک لاکھ روپیا مجھے دے تو میں دس لاکھ ڈیوٹی کر دوں گا دس لاکھ ڈیوٹی جو بنتی ہے وہ ماف ہو گئی آپ کوئی چیز وہ جیب میں رکھ لیں آپ یہ نہیں کہ آج آپ امپورٹ کریں سال کے بعد کریں دو سال کے بعد کریں وہ آپشن آپ نے لے لی کار امپورٹ کریں جو کر کے مشینری امپورٹ کے ساتھ دس لاکھ ڈیوٹی جو ہے ماف ہو گئی آپ کی ایک لاکھ دیا آپ تو آپ کتنے لوگ کتنی سمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندازہ ہنڈرڈ بلین ڈالر ادھر ادھر پڑھا ہے آپ کسی کو اگر یہ آپ راستہ دکھا دے کہ آپ تو ادھر کیوں جاتے ہو آپ کے پاس ایک اتنی اچھی فسیلیٹی موجود ہے آپ جہاں سے بھی چیز اٹھائیں گے پی ایم ایف آپ کے گھر میں دے گی آپ کو وہ چیز آپ کو ائرپورٹ یا سی پورٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کچھ پیسہ کسی کو دے رہے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں وہ چیز مل جائے گی آپ کو اور آپ اس کو بیچیں اس کے ساتھ بزنس کریں آپ فیکٹری بنائیں جو مرضی کریں it is up to you تو کتنے اور پیسہ گورنمنٹ کو مل رہا ہے یہ تیسا فلڈ گیٹ ہے ساتھ فلڈ گیٹ ہے یہ تیسا فلڈ گیٹ آئے آپ کے سامنے اب مجھے چاہیے کیا میں ایک بزرس باروں میں کہتا ہوں میں اپنی فیکٹری کیوں نہیں لگا ہوں ایک مہینے کے بعد گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتی اب کوئی ٹیکس نہیں ہے نو ٹیکس بجلی کی قیمت ون تھرڈ ہوگی پیٹرول کی ون تھرڈ ہوگی ٹیلی فون کی ہر چیز کی قیمت جو گورنمنٹ بیچ رہی ہے اور قسم کے ٹیکسز وہ آلماس ختم ہوگئے ہیں تو ون تھرڈ ہوگئے تو آپ کا پروڈکشن کارس کیا ہوگیا پروڈکشن کارس نیچرلی نیچے آگئی اور بہت نیچے آگئی چیزیں سستی ہوگئی ٹیکس گورنمنٹ نے ختم کر دیا ٹیکس ختم کر دیا جو آپ کا سوال تھا کہ ٹیکس کیسے ختم کریں گے تو ایک مہینے کے در گورنمنٹ ٹیکس کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ ہر گورنمنٹ کی آفیسر کی تنخواہ تین گناہ ہوگئی ٹری ٹائمز مہنگائی ختم ہوگئی آپ کو روٹی ایک روپے میں ملے گی آپ کو ہر چیز جو اس رکھ مل رہی ہے وہ تین گناہ مہنگی ہے وہ تین گناہ کم ہو جائے گی بیورز اب تین فلڈ گیٹس اوپن کر چکے ہیں ڈاکٹر نیاز احمد خان صاحب ابھی چار مزید فلڈ گیٹس اوپن کرنا باقی ہیں لیکن ان سے ڈسکشن جو ہماری کافی انٹرسٹنگ جا رہی ہے اور ایک جو شروع میں ہم نے بات کی ایک پینٹسی لینڈ جو ہمیں دیکھ رہا تھا وہ تھوڑا کم ہوتا ہوتا ہے کم از کم قریب ہمیں تھوڑا دکھائے دے رہے ہیں